موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو رمضان ریسپیز آج ہم بنانے جا رہے ہیں سموسے مگر سپیشل بات یہ ہے کہ یہ سموسے ہم بنائیں گے فش کے ساتھ بہت مزیدار ہوتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئیں گے اور ریسپی بہت سمپل ہے تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے ہمارے پاس فش رکھی ہوئی ہے اور یہ فش جو میں نے لی ہے یہ ہے سورمائی اور میں نے 200 گرامز جتنی لی ہوئی ہے ٹھیک ہے سورمائی اس بیٹر آپشن کیونکہ میں نے اتنے کانٹے نہیں ہوتے ٹھیک ہے ایک پوٹ کے اندر ہم نے فش رکھ دی ہے اور اس کے ساتھ جو انگریڈنس جائیں گے ان میں ہمارے پاس ہے سالٹ اور ہلڈی یہ ہم اس میں ڈال دیں گے پھر اس میں چلے جائے گا آباؤٹ ہاف ٹی سپون آف گارلک پیسٹ ٹھیک ہے لسن کا پیسٹ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گے اس میں وارٹر وارٹر بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے اتنا ہی ڈالیں گے کہ فش اس کے اندر امرس ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو فش کو بوائل کریں گے بوائل ہمیں اتنی دیر کرنا ہے کہ فش سوفٹ اور ٹینڈر ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فش ایک سائٹ سے ہو گئی تو میں نے اس کو ٹرن کر دیا ہے اور دوسری سائٹ بھی جب ہو جائے گی تو ہم اس کا پانی کمپلیٹلی ڈرائ آؤٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا تو فش کا پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹلی ڈرائ آؤٹ ہو گیا اب ٹائم آ گیا ہے کہ اس میں جو بھی سیڈز بغیرہ کانٹے بغیرہ ہو اور جو سکن ہو ہم اس کو ریموو کر سکتے ہیں فش تویش ہی تھنڈی ہو گئی ہے اب میں اس کے کانٹے نکال رہی ہوں سکن اس کی آپ کی مرضی آپ چاہے تو رکھیں چاہے تو نکال دیں فش is a very healthy option اور اگر آپ سی فوڈ لور ہیں تو آپ کو یہ سمو سے بہت پسند آنے والے اچھی طرح سے دیکھ کر سارے کانٹے نکالیں ویسے بھی سرمہی میں اتنے زیادہ کانٹے نہیں ہوتے بات سٹل کانٹے ہمارے کمپلیٹلی نکل چکے ہیں اب یہاں پہ میرے پاس کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہے جس سے ہم فلنگ ریڈی کریں گے دیکھیں یہ فش ہے اس کو میں نے ہاتھ کے ذریعے ہی ہلکا سا بارک بارک کر دیا تھا پیسز کے اندر ٹھیک ہے ہاتھ کے ذریعے کوئی مشین میں نہیں ڈالا تھا میں نے اس کو فش سوفٹ ہوتی ہے بہت آرام سے ہو گئی ایک بول میں جو ہم نے فش بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی اس کو ہم نے ڈال لیا ہے اس کے ساتھ ہی جو نیکسٹ انگریڈینٹ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے وہ ہے انیان آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو بارک چوپ کیا ہوا ہے وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اباؤٹ تھری میڈیم سائز کی میں نے انیانز لی دی یہ میں نے مشین میں ڈال کے چوپ رائز کیا آپ چاہے تو ہاتھ سے کر لی جائے اس کے علاوہ میں نے آدھی گھڑی ہرے دھنگی کی لی ہے اور فو ٹو فائف میں نے ہری مرچے لیے ہری مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں چاہے تو آپ اس میں پودینہ بھی ڈال سکتے ہیں میں میں اس کے اندر ایڈ کروں گے نمک گرم مسالہ اور اس کے علاوہ کالی مرچوں کا پاوڈر ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر چلی جائیں گی اچھا نمک کی کونٹیٹی جب آپ ڈالیں گے ابھی اس دفعہ تو ٹیس بی کیر فول کیونکہ جب ہم نے فشٹ بوائل کی تھی تو اس کے اندر بھی ہم نے نمک کیا تھا اچھا ہمارا مکسٹر جو ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ میدے اور واتر کا پیسٹ بنا لیا تھا تاکہ اس سے ہم ساموسا کے ریپ جو ہیں ان کو سٹک کر سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں فیلنگ ریڈی ہے ساموسو کے ریپس یا پتے جائیں وہ میرے پاس رکھے ہیں اچھا یہ ریپس کی ریسپی میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو آپ چاہیں میں اس کا لنک جو ہے یا شیئر کر دوں گے دسکرپشن باکس میں تو آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں ہوں میں میں نے ہاں کو میک روال ساموسا ریپس بہت آسان ہوتے ہیں بہت آرام سے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں ساموسا کو فول کرنا تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے برس اے آئی اس ویڈی ایسی جس فولو دے سٹیپس آپ رکھیں ہیں ہنس پہ فول کر کے یہ پوکٹ سی بن جائے گی اور اس کے اندر ہم فلنگ ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو فول کر دیں گے اس قانٹیٹی کے اندر تقریباً دو درجن سے زیادہ ساموسے بن جاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سارے ساموسے ریڈی ہو گئے ہیں یہاں پہ میں کچھ ٹپ دینا چاہوں گے آپ کو کیونکہ یہ ساموسے میں نے فریز کرنے کے لیے بنائے ہیں تو جب بھی آپ کو فرائے کرنا ہو انہیں تو آپ کو انہیں دی فروز کرنے کی ضرورتی ہیں آپ نکالیں انہیں اور ڈائریک چھولے پہ تیل چڑھائیے اور تھنڈے تیل کے اندر ہی ساموسے ڈالیے میڈیم ہیٹ پر جیسے جیسے تیل کا ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا ہمارے ساموسے بھی فرائے ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے اور جتنی دیر میں آپ چیزیں فرائے کرو گے رول ہو یا ساموسے ہو وہ پوفیکٹ کرسپی بنیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد بھی وہ سوفٹ نہیں ہوں گے بلکہ وہ کرسپی ہی رہیں گے انجوئے کریں دعاوں میں یاد رکھئے اور پلیس سبسکرائب تو می چینل اللہ حافظ